تو یہ ایک مرض ہے پدنگاہی ایک مرض ہے یہ ایک بیماری ہے اس کو بیماری یقین کرنا ضروری ہے اس کو مرض یقین کرنا ضروری ہے چونکہ جب تک آدمی کسی مرض کو مرض نہیں سمجھے گا اس کا علاج بھی نہیں کرے گا کسی مرض سے نجات پانے کے لیے پہلا کام کہ آپ اس کو مرض سمجھیں تب یہ تو آپ جائیں گے کسی معالش کے پاس کہ بھی میں بیمار ہوں تو پہلا کام اس کو مرض سمجھنا اور اس مرض کا جو علاج ہے اس مرض کا جو علاج ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس کی طرف رہنبائی فرمائی ہے وَأَنذِرْهُمْ يُوْمَ الْعَاظِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ اے نبی ڈرائیں ان کو قیامت کے دن سے جس دن قلیجے 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 کہاں آ جائیں گے مَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا وہ لا وارث ہوں گے قیامت کے دن قیامت کے دن کیا ہوں گے تو پوچھنے والا نہیں ہوگا وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ نہ کوئی ان کا سفارش ہی ہوگا جس کی سفارش قبول کی جائے یہ فرما کے پھر فرمایا يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ اللہ جانتا ہے جو آنکھیں برائی کرتی ہیں ان آنکھوں کو اللہ خوب جانتا ہے جو آنکھیں بدماشی کرتی ہیں جو آنکھیں بدکاری کرتی ہیں جو آنکھیں بددیانتی اور خیانت کرتی ہیں ان آنکھوں کو اللہ خوب جانتا ہے اور اگر آنکھ نہ بھی دیکھے صرف سوچی سوچ پکتی رہے تو اللہ فرما دے میں تو وہ بھی جانتا يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنُ وَمَا تُخْفِصِتِهِ صدور جو تم لوگوں نے گندگیاں اپنے سینوں کے بکسے میں چھپا رکھی ہیں نا اللہ ان کو بھی جانتا ہے دیکھ بھی نہیں رہا صرف پکا رہا ہے بیٹھا ہوا ہے پکا رہا ہے اندر ہی اندر میں پکا رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے ان دونوں بیماریوں کا علاج برائی کے خیالات پکانا یہ بھی ایک مرض ہے بدنگاہی کرنا یہ بھی ایک مرض ہے ان دونوں بیماریوں کا علاج کیا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ اِذِلْ قُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرِ قَادِمِينَ قیامت کا تصور قیامت کی سوچ قیامت کا دھیان قیامت کا یقین یہ ہے اس کا علاج جسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی کا یقین ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور میری زبان نے نہیں صفائیاں دینی میرے آزانِ گواہی دینی آنکھ بولے گی ران بولے گی پیٹ بولے گا ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں گے زبان نہیں بولے گی اَلِيَوْمَ نَفْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا يَكْسِبُونَ زبان پہ لگ جائے گی مہر ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں گے ران بولے گی آنکھ بولے گی سارے عذا بولیں گے تو پہلا اس کا علاج یہ ہے کہ انسان قیامت کے تصور کو بڑھائے اور یہ تصور کیسے بڑھے گا قرآنِ پاک کو تفکر اور تدبر کے ساتھ بڑھے قرآن پاک کو ویرد نہ بنا رہے قرآنِ پاک کو اللہ کا بیان سمجھ کے سنیں کیا سمجھ کے سنیں اللہ کا بیان جیسے کسی بدر کا بیان ہم دھیان سے سنتے ہیں نا اللہ کا کلام سننا تو ایسے ہی ہے کہ گویا اللہ بیان کر رہے ہیں پڑھنا بھی ایسے ہی ہے کہ زبان میری ہل رہی ہے سنا اللہ رہے ہیں اب آپ دیکھیں اللہ کیسے بیان کر رہے ہیں یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان زلزلتا ساعت شیع عظیم یوم ترونہ تذہل کل مرضعت عما ارضعت و تذع کل ذات حمل حملہا و ترناس سکارا و ماہم بسکارا و لکن عذاب اللہ شدید یہ اللہ بیان کر رہے ہیں لوگو یہ کون کہہ رہے ہیں لوگو کوئی خطیب کہہ رہے ہیں حضور کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں اے لوگو ڈرو اپنے رف سے قیامت کا زلزلہ بڑا خوفناک حادثہ اور بڑی خوفناک گھڑی ہے یوم ترونہ اس دن تم دیکھو گے تذہل کل مرضعت عما ارضعت مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی و تذع کل ذات حمل حملہا اور اس دن جو حاملہ عورتیں ہوں گی وہ اپنے بچے خود ہی گرا دیں گی جو عورت حاملہ ہوتی ہے نا آپ اکثر نوجوان بیٹھیں جو عورت حاملہ ہوتی ہے وہ بہت احتیاط سے چلتی ہے اس کی نقل و حرکت بہت احتیاط سے ہوتی ہے کہ بچہ ہے نا پیٹھ میں نقصان نہ ہو جائے ہل نہ جائے وہ جو لو تھڑا بن رہا ہے اگر ہل گیا تو پھر بچہ نہیں بنے گا خون جاری ہو جائے گا جیسے دہی جب جم رہی ہو نا فریج میں جب دہی جم رہی ہوتی ہے کسٹرڈ جم رہی ہوتی ہے کھیر جم رہی ہوتی ہے جب آپ اس کو تھوڑی دیر میں ہلائیں گے نا تو وہ جم نہیں پائے گی ٹکیا نہیں بنے گی تو عورت کو احتیاط برطنی ہوتی ہے کہ بچہ سکون سے رہے اس پہ حرکت نہ آئے اور یہ بنتا رہے بنتا رہے بنتا رہے یہاں تک کہ مضبوط ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن عورت کو اس کی بھی فکر نہیں رہے گی کہ بچہ ضائع نہ ہو جائے وہ ادھر بھاگے گی ایسے بے تاب اور بے چین اور پریشان ہوگی کہ اس کا حمل ساکت ہو جائے گی تم دیکھو گے لوگ جیسے نشے میں ہوں گے ان کی آنکھیں اوپر چڑ رہی ہوں گی وہ ٹکریں مار رہے ہوں گے ایسے جیسے نشے میں ہوں وماہم بسکارہ ان کو نشا نہیں ہوگا ولیکن عذاب اللہ شدید اللہ کے عذاب نے ان کی عقل اڑا دی ہوگی